پرائیس ایکشن ایک مشہور ٹریڈنگ کنسپٹ ہے جس کو ایک مارکیٹ کی پرائیس کو انیلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹریڈبل اپرچونٹیز ڈونڈنے کا آسان ترین لیکن پاورفل میتڈ ہے لیکن پرائیس ایکشن کے مطلق بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ آپ کے لیے کنفیوز ہونا بہت آسان ہے حاصل طور پر اگر آپ نئے ٹریڈر ہیں تو آج کی یوڈیو میں میں آپ کے ساتھ پانچ پرائیس ایکشن ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسی ٹپس جو آپ کو اس وقت بہتر فیصلہ لینے میں مدد کریں گی جب آپ بائی یا سیل کے سگنل کو پریس کرنے والے ہوں گے نمبر ون ریورسلز عام طور پر ایک شارپ کانٹر ٹرینڈ مومنٹ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں کب ایک ریورسل ہو سکتا ہے اس کی پریڈکشن کرنا بہت سے پرائیس ایکشن ٹریڈرز کا گول ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ پریڈکٹ کرنے کے بہت سے طریقے نہیں ہیں کہ صرف موجودہ پریس ایکشن کی بنیاد پر یہ پیشن گوئی کی جائے کہ کب ریورسل ہو سکتا ہے زیادہ تر طریقوں میں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کب ریورسل شروع ہو سکتا ہے اس میں پرانے سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز اور سپلائے اور ڈیمانڈ زونز سے مدد لی جاتی ہے جب مارکیٹ ایک لیول یا زون تک پہنچ جاتی ہے تو پرائیس ایکشن ٹریڈرز ان سائنز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں بتا سکیں کہ مارکیٹ میں ایک ریورسل شروع ہو سکتا ہے ان سائنز میں سب سے زیادہ عام کینڈلسٹک پیٹرن کی طرح کچھ ہوتے ہیں جیسے کہ پن بار یا انگلفنگ کینڈلز ویرہ ان کا استعمال بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی آپ کو ریورسل کے بارے میں اتنی زیادہ کنفرمیشن نہیں دیتے ان کینڈلسٹک کو استعمال کر کے اکثر یہ پریڈکٹ کرنا کہ کب ریورسل ہو سکتا ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے جس سے کافی فالس سگنلز بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں اس کے بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک شارپ کانٹر ٹرینڈ موومنٹ کو تلاش کریں جب بارکیٹ کافی دیر سے ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہو یہاں ایک مثال ہے آپ اس ڈراب کو دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریورسل واقعی تیز تھا اور یہ بیرش بڑی رینج والی کینڈلز جن میں نیچے جانے کے دوران بائنگ کے بہت کم ایویڈنس موجود تھے یہ موومنٹ کی وہ قسم ہے جس میں آپ اکثر مارکیٹ میں بڑے ریورسلز ہوتے دیکھیں گے یقیناً وہ بالکل اس طرح نظر نہیں آئیں گے لیکن ان میں بھی بالکل اسی طرح کے فیچرز ہوں گے مطلب ایک سے زائد لارچ کینڈلیسٹکس اور چند کینڈلیسٹکس جو اپوزٹ ڈائریکشن میں اس موومنٹ کے دوران بنیں گی جب آپ اس طرح کی شارپ پرائس موومنٹ دیکھیں تو آپ کو وہ پوائنٹ ایک سپلائے یا ڈیمانڈ زون کی صورت میں مارک کر لینا چاہیے جہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی کیونکہ اگر یہ زونڈ مارکیٹ کو ریورس کرنے کے لیے بینکس کی طرح سے بنائی گئی ہے تو پھر وہ دوبارہ اسی پوائنٹ کے آس پاس اپنے اضافی آرڈرز پلیس کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ اس طرح کی شارپ موومنٹ سے بنائی گئی سپلائے یا ڈیمانڈ زون میں موو کر رہی ہے اور پھر آپ ایک عام پرائس ایکشن سگنل جیسا کہ انگلفنگ کینڈل ویرا بھی ڈون لیں تو پھر یہ ایک بہترین سائن ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ریورس ہونے والی ہے نمبر ٹو ان پن بارز کو ٹریڈ نہ کریں جو بڑی موومنٹ کے بعد بنتی ہیں پن بارز کو ٹریڈ کرتے ہوئے اپنے سکسیس ریٹ کو بڑھانے کہ کہیں طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ پن بار کو اس وقت ٹریڈ نہ کریں جب وہ ایک بڑی موومنٹ کے بعد بنی ہو ان پن بارز کے کمیاب ہونے کے امکان بہت کم ہوتے ہیں اس سے قطعہ نظر کہ وہ کن ٹیکنیکل لیولز کے ساتھ کنفلوینسٹ ہیں یا وہ کیسے بنی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تار یہ اس لیے بنتی ہیں کیونکہ بڑے ٹریڈرز اپنی ٹریڈز بند کر کے پرافٹ لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس مثال میں بیرش پن بار کی طرف دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کی طرف ایک شارپ موو کے فوراں بات بنی ہے بائی ٹریڈز کے ساتھ ایک بڑے پرافٹ پر بڑے پلیئرز یقیناً اپنا تھوڑا بہت پرافٹ سیکیور کرنا چاہ رہے ہوں گے جب وہ اپنا پرافٹ لیتے ہیں تو اس وقت مارکیڈ میں جو سیل آرڈرز آتے ہیں بائی آرڈرز کی نسبت بہت بڑے ہوتے ہیں جو مارکیڈ کے گرنے اور بیرش پن بار کے بننے کا باعث بنتے ہیں عام پرائیس ایکشن ٹریڈر جب پن بار دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شارٹ پوزیشن لینے کا اچھا موقع ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ پن بار تھوڑے سے ریورسل کا سبب بن سکتی ہے لیکن یہ ریورسل بہت کم ٹائم پریڈ کے لیے ہوگا جیسے آپ مسال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ایک اچھا ایڈیا نہیں کہ پن بارز کو اس وقت ٹریڈ کیا جائے جب وہ اس طرح کے بڑے پرائس موو کے فوراں بعد بنی ہوں کچھ موقعوں پر آپ ایسی پن بارز بنتی ہوئی دیکھیں گے جو بار کیٹ کو مکمل طور پر ریورس کر دیں گی لیکن وہ ریورسل اتنی دیر رہنے والا یا اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں سے ڈیسنٹ پرافٹ بنا سکیں نمبر تھری ان کے نیلسٹک پیٹرنز کو ٹریڈ کریں جو ایکٹیو مارکیٹ ہاورز کے دوران بنیں مسال کے طور پر اگر آپ بٹکوین کو ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بٹکوین میں زیادہ پمپس اور ڈمپس امریکہ کے سٹاک ایکسچینج کی اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان کے وقت میں آتے ہیں اسی طرح لنڈن نیو جارک سیشنز کے دوران بھی پمپس ڈمپس ہوتے ہیں لیکن ان کے بند ہونے کے بعد والیم بھی مارکیٹ میں آنا بند ہو جاتا ہے پھر بڑے آرڈرز مارکیٹ میں آنا کم ہو جاتے ہیں ایسے کنیلسٹک پیٹرنز جو لو ایکٹیوٹی پیریڈز کے دوران بندے ہیں ان کے کامیاب ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اس مثال میں آپ کچھ انگلفنگ اور پن بارز بنتی دیکھ سکتے ہیں جو ایکٹیو اور ان ایکٹیو ہاورز کے دوران بنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پن بارز جو ان ایکٹیو پیریڈز کے دوران بنتی ہیں مجموعی رینج کے لحاظ سے ایکٹیو پیریڈ کے دوران بننے والی پن بارز سے واضح طور پر چھوٹی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انگلفنگ کینڈلز ان ایکٹیو پیریڈز کے دوران کافی فالس سگنلز بھی آفر کر رہی ہیں اگر آپ چارٹ کے باٹم پر والیم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کینڈلز جو ان ایکٹیو ہاورز کے دوران بنی ہیں ایکٹیو ہاورز کے دوران بننے والی کینڈلز کے مقابلے میں ان کا والیم بہت کم ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اس ایکٹیوٹی میں بڑے ٹیڈرز شامل نہیں ہیں ہر کینڈلیسٹک جو آپ چارٹ پر دیکھتے ہیں چاہے وہ ایک منٹ کے ٹائم فریم میں بنی ہو یا ایک منت کے مومنٹم کے بارے میں آپ کو اہم معلومات دیتی ہے ہر کینڈلیسٹک آپ کو بتاتی ہے کہ بلز اور بیرز میں سے کون جیت رہا ہے مومنٹم اس وقت بڑھ جاتا ہے جب پرائس تھوڑے سے وقت کے دوران گرتی یا بڑھتی ہے ان دو کینڈلیسٹک کی طرف دیکھتے ہیں اور عزیوم کرتے ہیں کہ دونوں کینڈلیسٹک ایک ہی ٹائم فریم میں بنی ہیں سال کے طور پر ون ہاور کے ٹائم فریم میں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کینڈلیسٹک میں زیادہ مومنٹم ہے کینڈلیسٹک ون یا کینڈلیسٹک ٹو میں اگر آپ کا حیال ہے کہ کینڈلیسٹک ٹو میں تو پھر آپ ٹھیک ہیں ان دونوں کینڈلیسٹک کو انیلائز کرتے ہیں تاکہ جان سکیں حقیقت میں یہاں ہوا کیا ہے کینڈلیسٹک ٹو نے اوپننگ سے لے کر ارلی سٹیج کے دوران تک لو نہیں بنائی جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اوپننگ پرائس سے لے کر کلوزنگ پرائس تک بلز نے مکمل طور پر اس کینڈل پر اپنا کنٹرول رکھا حقیقت یہ ہے کہ اس کینڈلیسٹک کے دونوں اینڈز پر کوئی وک نہیں ہے یہ ایک اور سائن ہے کہ بلز شروع سے آخر تک کنٹرول میں تھے دوسری طرف کینڈلیسٹک ون نے اوپننگ کے بعد ایک لو بنائی جس کا مطلب ہے کہ کچھ دیر اس کینڈل پر بیرز کا کنٹرول رہا اس کے بعد بلز نے کنٹرول حاصل کر لیا اور پرائس کو ہائیسٹ پرائس تک لے گئے پھر بیرز نے تھوڑا بہت کنٹرول حاصل کیا اور پرائس کو تھوڑا بہت نیچے لے آئے لیکن اتنا نیچے نہیں کہ پرائس کو اوپننگ پرائس سے نیچے کلوز کر سکیں اب سیکنڈ کینڈلیسٹک سٹرانگ بلش مومنٹم اس لیے ظاہر کر رہی ہے کیونکہ کینڈلیسٹک ون کی نسبت اس کی باڈی بڑی ہے جو سٹرانگ سینٹیمنٹ اور مومنٹم کو ظاہر کرتی ہے مومنٹم سے مراد ٹرینٹ کی سٹرینٹ ہے اس کے لیے آپ نے کینڈل کے سائز کو لازمی انیلائز کرنا ہے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن سے آپ کینڈلیسٹک کے بارے میں مزید سمجھ سکتے ہیں لونگ کینڈلز سمال وکس کے ساتھ ہائی مومنٹم شو کرتی ہیں بیرش کینڈلز سے زیادہ بلش کینڈلز کا ہونا بلش مومنٹم کا سگنل کرتا ہے سمال کینڈلز لونگ وکس کے ساتھ انڈیسائیسیونیس اور مومنٹم کی کمی دکھاتی ہیں اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ کے پہلے پار کے دوران مارکیٹ بلز کے کنٹرول میں تھی زیادہ دار کینڈلز گرین تھی اور بلش کینڈلز کافی بڑی تھی تاب پر بہت سی سمال کینڈلز کے ساتھ بڑی وکس بنی جس سے چیزیں بدل گئی اس کے بعد ہم نے سٹرونگ بیرش کینڈلز کے ساتھ مومنٹم میں تبدیلی دیکھنا شروع کی اور پھر بلش کینڈلز سے زیادہ بیرش کینڈلز نمبر فائیو سونگ ہائز اور سونگ لوز جو ایک ہی پرائیس پر بنتی ہیں اکثر ریورسلز کی طرف لے جاتی ہیں سونگ ہائز اور لوز کو انیلائز کرنا پرائیس ایکشن ٹریڈنگ کا ایک اہم حصہ ہے لیکن ایک چھوٹا سا سیکرٹ جس کے بارے میں زیادہ تا ٹریڈرز نہیں جانتے رہی ہوں تو یہ عام طور پر ایک سٹرونگ سائن ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ریورسل ہونے والا ہے یہاں پر دو ریورسلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں ریورسلز سے پہلے ایک سے زائد سونگ لوز بنی وہ بھی ایک ہی طرح کی پرائیس پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے ٹریڈرز اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی پوری پوزیشن کو سنگل پرائیس پر مارکیٹ میں انٹر کر سکیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی پوزیشن کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کو محالف سائیڈ پر اتنے ٹریڈرز نہیں مل رہے ہوتے جو سیل کر رہے ہوں جس سے ان کا مکمل آرڈر پلیس ہو سکے تو ان کو اپنی پوری پوزیشن انٹر کرنے کے لیے کرنا یہ پڑتا ہے کہ پرائیس کو سونگ اپ یا ڈان موو کرواتے ہیں تاکہ مزید سیل آرڈر جنریٹ کر سکیں جس سے ان کی پوری ٹریڈ پلیس ہو سکے تو اگلی مرتبہ جب آپ ایک ہی پرائیس پر سونگ ہائز یا لوز بنتے دیکھیں تو یہ ایک ارلی وارننگ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ ریورسل کے لیے تیار ہو رہی ہے اگر آپ نے کچھ نیاں سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں خدا حافظ